لالوی عدب آج بھی تگ رہے ہیں اور بی جے پی کے خلاف مقابلہ کر سکتے ہیں پہلے بھی انہوں نے کیا ہے اور اس بار بھی لالوی عدب کے ایک جوٹہ میں ہم بی جے پی کو ہرائیں گے مقابلہ تو کیا ہی لیکن ہر بار ہر گئے جب لالوی عدب بڑے پہلوان تھے تب تو ہم لوگ نے ان کو پٹک دیا 2019 میں تو لالوی عدب بہت مجبوط تھے بیمار بھی نہیں تھے کڈنی والی استطیق بھی نہیں تھی تو کہاں جیت پائے ایک سیٹ جیتے بھی ہے ایک سیٹ بھی نہیں جیت پائے کھاتا بھی نہیں کھول پائے تو 2019 میں جب لالوی عدب اتنے طاقتور تھے تب تو ایک سیٹ نہیں جیت پائے آج تو اتنے کمجور ہو گئے ہیں تب کیا مقابلہ کریں گے اور ان کا بیٹا کیا مقابلہ کرے گا اس لئے دیکھیں کوئی باہر سے آتا تو پرسنسائی کرتا ہے نا کوئی یہ تھوڑی کہے گا کہ آپ کمجور ہو گئے ہیں بیمار آدمی کو دیکھ رہی جاتے ہیں تو جو ڈھانا سمجھ آتے ہیں جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے ایدم ٹھیک لگ رہے ہو اس نے اس کا کوئی زیادہ اس کا کوئی ارث نہیں ہے کہ وہ جاکر لالوی عدب پریوار سے ملے ان کو کہا کہ یہ بہت مجبوط ہے مقابلہ کر سکتے ہیں یہ سب تو وہ تو ایک آپچارکتہ ہے کہ جب کسی بیمار سے ملنے جاتے ہیں تب اس طرح کے شبنوں کا پریوکر ہے یہ جس طریقے سے آپ لوگ سوال اٹھا رہے تھے کہ یہ لوگ نہیں آئیں گے اب تو سارے لوگ آگئے اور چہرے یہ یہ کس نے کہا کہ نہیں آئیں گے تو کس نے ایک مجھے دکھا دی جا بائٹ آپ یہ جو بات بولنے پہلے مجھے بائٹ دکھائیں کہ کس نے کہا کہ نہیں آئیں گے ارے کوئی بلائے گا تو کیوں نہیں کوئی آئے گا آج ہی بھی تہین ہے کہ میرے گھر میں بڑے تھا یا بیٹے کی شادی تھی تو لالی عدب ویروضی رہتے ہو آئے کی نہیں آئے میں ان کیا آئے اگر چائے پر نمنطرن دیجئے گا اور بیپکشی دلوں کو بھلا تو کون نہیں آئے گا لیکن نبیل پٹنے کون نہیں آئے کیسیار کیونے آئے مایابتی کیونے آئے ایج لی کمار سوامی کیونے آئے ویسہر کیونے آئے تو بھئی آپ نے دیا بیس کو نمنطرن سے پان ساتھ لوگ نہیں آیا آپ کو لگیا کہ وہ نہیں آیا آپ نے نمنطرن نہیں دیا یہ تو بیجے پی نے کبھی نہیں کہا کہ نہیں آئیں گے ہم تو یہ کریں کہ یہ اگر اکٹھا بھی ہو جائیں تو بھی کوئی اس کا فلافل ہی نکلنے والا ہے اور چائے پر اکٹھا ہونے کا مطلب وپکشی ایکتا نہیں ہوتی ہے ایک ٹیبل پر بیٹھ کے آپ نے کھانا کھا لیا اس کا مطلب یہ نہیں ہو گیا کہ وپکشی ایک ہو گیا سوال تو یہ کہ کیا بنگال میں ممتاب انرجی کانگریس کو سیٹ چھوڑیں گی ممتاب انرجی تو کریں کہ کانگریس بنگال چھوڑو آپ کو بنگال میں لڑنے کی آشکتہ نہیں یہ ون اس ٹو ون کا مطلب ممتاب انرجی کے لیے کہ ہم سبھی سیپر چناؤں لڑیں گے کانگریس ہماری مدد کریں تو کیا کانگریس بنگال چھوڑ دے گی ممتاب انرجی کے ہاتھ میں کیا ارمین کجریوال کے ہاتھ میں پنجاب اور دلی چھوڑ دے گی اور ارمین کجریوال سرت لگا رہے ہیں بیٹھک کے پہلے بلیک میل کر رہے ہیں کہ میرا ایجنڈے پر پہلے چرچہ ہو تو کبھی نہیں کہا کہ لوگ نہیں آگے کیا نہیں آئیں گے بھئی بیپکشی دل ہیں وہ تو آئیں گے ہی لیکن بیپکشی دل میں بھی آدھی درجل لوگ نہیں آئے اور جو آئے اس لئے کہا کہ دل ملے نہ ملے ہاتھ جرور ملائیں گے تو اس لئے یہ بیپکشی ایکتہ جو ہے جو پہلے سے جہاں ایکتہ ہے جیسے بیہار میں ایکتہ ہے تو وہاں ہے بیپکشی ایکتہ کیا بنگال میں کیا پنجاب میں کیا یوپی میں ایکتہ تو وہاں نہ بھی شہب تمیل ناڈو میں کیا اکتہ کیلئے ہوتا ہے وہاں تو کانگریس کے ساتھ ان کا ایلائنس ہے تو اکتہ کی تو اوشکتہ یہاں پر رہنا میں تپردے راجستان چھتے سے میں کوئی اکتہ کی اوشکتہ نہیں ہے تو جن راجیوں میں پکشی اکتہ کی اوشکتہ ہے وہاں کیا ارون کیجریوال اکھلے شیادو ممتہ بنر جی کے سی آر یہ کیا ایک ہو پائیں گے سوال یہ ہے کیوں رہا ہے سابطور سے لیکن سر یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کیجریوال اپنے ایجنڈے کے ساتھ آ رہے اور سب بول رہے ہیں کی اسٹیٹ اسو کو ہم لوگ بعد میں سوال کریں گے بی جی پی چہرہ کی چنتہ کر رہی تھی لیکن ہم لوگ ایک ساتھ ہو گئے چہرہ ہم لوگ بعد میں ڈیسائٹ کر لیں گے آپ لوگ کو اس کی چنتہ ہے اس لیے کہاں ایک ہو گئے اگر ایک ہو گئے تو بنگال میں تو ابھی پنچائت کا چناؤ ہو رہا نا کیوں ادھیرانجان چودری کو دھرنا پر بیٹھنا پڑا پہلے تو بنگال کا چناؤ نا جولائی کو پہلے وہاں تو اکتہ کر کے دکھلا دیں کہ سی پی ایم کانگریس مل کر چناؤ لڑکے دکھلا دیں تب نا سمجھ میں آئے گی کی اکتہ ہے اس لیے چائے پینے سے ہی کٹھاؤنے سے اکتہ نہیں ہوتی ہے اور ہر لوگ سوال چناؤں کے پہلے اس پرکار کا ایکسرسائز پہلی بار یہ ہونا پہلے بھی ہوتا ہے اور اور آگے بھی بھی ہوگا دیکھیں گا شرط پہلے بار بلائیں گے کوئی راہول گانڈی بلائیں گے چونکہ راہول گانڈی کی بلانے پر کوئی نہیں آئے گا چونکہ لوگوں کو چیڑ راہول گانڈی سے یہ نیتی سکوار کو جمعہ دیا کہ آپ بلائیں تاکہ کم سکم لوگ آ تو جائیں آ جائیں گے اس کے بعد کیا ہوگا سوال تو ہے کانگریس سوال نیتی سکوار یہ سوال ہے کانگریس جو ہے مکھے جو بادہ ہے پورے چار سو سیٹھوں پر سیدھے سیدھے بائٹ کرنے کی بات ہے سر کہ چار سو سیٹھوں پر سیدھا اگر ہم لوگ لڑیں گے ایک ساتھ ہو کر بیجے پی سے تو آپ لوگ کا ووٹ بینک میں نیچے آئے گا اور سیٹ بھی نیچے آئے گا یہ پویلیشن لوگ لے کر چل رہے ہیں ابھی بھی تو مدی پرتیس راجستان میں سیدھی لڑائی ہوتی ہے نا تو کہاں پر ہارا پائے ہوں بہت دیش کے آدھے درجان راجے جہاں پر کی ہمارچل ہو اترہ کھنڈ ہو مدی پرتیس راجستان جہاں بیجے پی کانگریس میں سیدھی لڑائی ہوتی ہے تو کہاں ہارا پائے تو سیدھی لڑائی ہوتی کونی لڑائی سے کیا فرق پڑتا ہے اترہ پردیس میں تو میاں آتی اور اکھلے شاہدو مل کے چلاو لڑے کہاں ہم کو ہارا پائے تو یہ بھی تو حال کی بات 2019 کی بات ہے چونسٹھ سیٹ بیجے پی جیتی جو ہے تو یہ بھی ایک چل گیا ایک ناریٹی one is to one one is to one to one is to one to already ہوئی رہا ہے جہارکھنڈ کے اندر تو پہلے سے گھڑ بندن ہے تمیلاڈ میں پہلے سے گھڑ بندن ہے بیہار میں پہلے سے گھڑ بندن ہے تو جو مکھے لڑائی ہے وہ تو ان پانچ راجیوں میں ہے کہ وہاں پر کیا one is to one ہوگا کیا تو اس کا کوئی آثار آپ کو دکھائی پڑتا تو مجھے نہیں مل مجھے تو کہیں دور دور تک اربین کے جنیوال محمتہ بنر جی کے سیار یہ one is to one جو ہے ہونے دیں گے اس کے دور دور تک مجھے تو آثار دکھائی نہیں پڑتا